اسلام علیکم سٹوڈینٹس اس ہے غلام علی رضا آپ کے دن ہم دسکس کرنے جا رہے ہیں 2019 کے پنجاب بورڈ کے پیپرز فیصلہ بارد بورڈ سرگودہ بورڈ ڈی جی خان بورڈ اور ساہیوال بورڈ کے 2019 کے پیپرز ہم ان کے اوبجیکٹیو پارٹس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس پہلا پیپر ہے فیصلہ بارد بورڈ 2019 میں ایبجیکٹیو ٹائپ پہلا کوئیسن ہمارے پاس ہے تو یہاں پہ کاسٹ اوے کا مطلب ہوتا ہے پھیک دینا تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے یہ آ جائے گا تو یہاں اس کا پہلا آپشن کیا ہے دی کریکٹ ہوگا سیکنڈ ہمارے پاس ہے تو بلوم کا مطلب ہوتا ہے تو یہاں پہ آپشن اے آپ کا کریکٹ ہو جائے گا تھرڈ آپ کے پاس ہے تو یہ آپ کا پلیس لیا گیا ہے مس میکچین کہتی ہیں سکول چٹرن کے بارے میں تو انریولی مین وائلڈ مطلب سکول کے بچے کے وہ شکایت کرتی ہے کہ زیادہ سٹڈی میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کا چوتھا ہے تو ہٹ کا مطلب یہاں پہ آ جائے گا آپ کا کلائیڈ جی آپ کا سیکنڈ پلے میں سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے آگے ہے کام کا مطلب ہے ریلیکس ٹھیک ہے یہ ہم سینونیمز ڈسکس کر رہے ہیں آپ کے پیپر کے حوالے سے آگے ہے تو اینجل آپ کو پتا ہے فرشتے کو کہتے ہیں یہ آپ کا لیا گیا ہے آئی ہیڈا ڈریم ٹھیک ہے سوری یہ آپ کا لیا گیا ہے دی اینجل آتھر اینڈ اڈرز وہاں سے تو دی اینجل ہیڈ ویاری لک ویاری مین ٹائرڈ ٹھیک ہے تھکا ہوا ہونا آگے ہے ڈیلہ کاؤنٹڈ اٹھ تھیری ٹائمز تو یہاں پہ ہم نے کاؤنٹڈ کا مینک بتانا ہے تو یہ کاؤنٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کلکولیٹڈ یہ آپ کا لیا گیا ہے دی ایفٹ آف میں جائے سے آگے دیکھیں جی فانڈیشن آف اپریشن was small in the world اپریشن مین کرویلٹی ٹھیک ہے تو یہ آپ کا یہاں پہ کرویلٹی آ جائے گا آگے آپ کا نمبر ٹینٹھ پہ آپ کو دیا گیا سوری نمبر نائن پہ دیا گیا ہے شیڈ ریکٹ دے گوائے انسائیڈ یہ آپ کا تینکیو میم سے لیا گیا ہے تو شیڈ ریکٹ کا مطلب ہوتا ہے پولڈ ٹھیک ہے تو یہاں پہ اپشن اے کریکٹ ہو جائے گا آگے آپ دیکھیں جی who do you represent demanded norma تو demanded کا مطلب یہاں پہ آ جائے گا asked ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ٹین اس کے synonyms ٹھیک ہوگے آگے ہم دیکھ رہے ہیں اس کا part b choose the right option for the following and fill up the bubbles ٹھیک ہے تو پہلا آپ کے پاس ہے alan listens to the broadcast of the daddy ٹھیک ہے alan کیا ہے اپنے باپ کی broadcast کو سن رہی تھی تو یہ آپ کا place لیا گیا ہے she saw the man dragging out of his car ٹھیک ہے یہ آپ کا first place لیا گیا ہے the flesh of lightning the corpse of a man ٹھیک ہے آگے ہاں ڈیلا's ڈیلا's hair reached below her knees ٹھیک ہے تو ڈیلا کے جو پاؤں تھے آسوری بال تھے وہ اس کی knees تک آتے تھے آگے ہاں the slave was thrown in the water ٹھیک ہے تو slave کو کیا ہے water میں کیوں پھیکا گیا تھا to experience the true danger of life ٹھیک ہے تو یہ آپ کا option c correct ہو جائے گا آگے ہے آپ کے past question number fifteen what type of special tree was founded by the old man یہ آپ کا second chart story سے لیا گیا ہے تو یہ کون سا تھا وہ آپ کا coffee tree found کیا گیا تھا وہاں پہ آگے correct form of the verb ہم نے دیکھنی ہے تو correct form of the verb میں آپ کے پاس ہے who dash working hard to win the match since morning تو یہاں پہ جو since ہے یہ indicate کر رہا ہے کہ یہ کون سا tense ہے تو since یا far indicate کرتا ہے آپ کے پاس present perfect can't invest tense ہوگا یا past perfect can't invest tense ہوگا تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس past perfect can't invest کا helping نہیں use ہوا تو یہاں پہ has been ہے یا have been ہے تو ہم نے ان میں سے دیکھنا ہے کہ ہم ان میں سے کون سا select کرتے ہیں کیونکہ we ہے تو ہمیں پتا ہے have آتا ہے تو اس لیے ہم یہاں پہ option d کو ٹھیک کر دیں گے we have been آگے دیکھیں dogs always dash at strangers strangers تو یہاں پہ کیا ہے کتے ہمیشہ کیا ہے strangers ہوتے ہیں آج میں بھی ہوتے ہیں ان پر بھونکتے ہیں تو always یہ indicate کر رہا ہے کہ یہ آپ کا present indefinite tense ہے تو present indefinite tense میں آپ پتا ہے کہ آپ s yes کا اضافہ بھی کرتے ہیں اگر singular آپ کے پاس ہو لیکن چونکہ یہاں پہ dogs ہے تو یہاں پہ ہم کیا لگائیں گے بارک لگا دیں گے آگے دیکھیں یہاں پہ usually کیا indicate کر رہا ہے usually پھر وہی چیز indicate کہ آپ کی روٹین کوئی بھی habitual بات ہوتی ہے تو اس کو شو کرنے کے لئے آپ present indefinite tense کو use کرتے ہیں تو یہاں پہ usually کیا ہے یہ indicate کر رہا ہے کہ یہاں پہ آپ present indefinite tense ہی آئے گا تو یہاں پہ آپ کیا لگائیں دیں گے he usually goes to marry in summer اوکی جی question number اگر ہمارے پاس 19 ہے وہ دیکھیں جی if they dash heard they will pass اچھا اب یہ آپ پاس first conditional sentence ہے تو یہاں پہ اگر وہ محنت کریں گے تو وہ پاس ہو جائیں گے تو کیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ اگر آگے آپ کے پاس first conditional میں future indefinite دیا گیا ہو تو پیچھے آپ پیچھے 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 لگا دیتے ہیں تو یہاں پہ کیا جائے گا if they work hard تو کیا ہے they will pass the exam اگر 20 دیکھیں my friend dash a car last week my friend dash a car last week تو یہ last week indicate کر رہے کہ جہاں پہ آپ کا past indefinite tens آئے گا تو جو کہ آپ کے پاس option c میں دیا گیا ہے یہ ہمارا پہلا فیصل abad board 2019 کا paper complete ہو گیا اب ہم اپنا second paper کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس دی جی خان board 2019 میں پہلا question انہوں نے دیا ہوا آپ option b میں ٹھیک دیا گیا ہے she word she word کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ جانا ٹھیک ہے second آپ کے پاس ہے پیسنٹ پیسنٹ فارمر کسان تو یہاں پہ option c آپ کو کریکٹ دیا گیا ہے آگے دیکھیں third the child shrieked hysterically hysterically mean پاگل پان سے ٹھیک تو بچے نے پاگل پان سے کہا ہے ٹھیک ماری یہ آپ کا the use of four سے لیا گیا تو یہاں پہ آپ کا کیا جائے گا hysterically madly ٹھیک ہے آگے دیکھیں question number آپ کے پاس four ہے the glory of its ancient throne would be increased تو glory کا مطلب کیا ہوتا شان اور شوکہ تو یہاں پہ آپ بھی آپ the use of four سے لیا گیا ہے تو magnificent کا مطلب کیا ہو جائے گا splendid شان دار ٹھیک ہے تو یہ آپ کا option b correct ہو جائے گا اگر question number six آپ کے دیا گیا ہے so دیا گیا the girl begins sobing sobing کا مطلب سسکیا برنا تو لیڈی کیا سسکیا لینا شروع کر دی تو یہ آپ کا فلیش آف لائٹننگ پہلے پلے سے لیا گیا تو یہ آپ کا sobing کا مطلب ہوتا ہے crying سسکیا لینا اوکے جی i want to quit and go home to سن فرانس کو تو سیکنڈ پلے سوری یہ ایک پھر پلے سے لیا گیا جس میں مسمیکٹین کہتی ہے کہ وہ کیا ہے اپنے جوب کو چھوڑ دینا چاہتی تھی اور کیا فرانس کو واپس آنا چاہتی ہے تو quit یہاں پہ انڈر لائن ہونا چاہیے تو quit کا مطلب ہوتا ہے leave ٹھیک ہے آگے ہم دیکھیں ہمارے پاس question number 9 ہے what should I do oh god august ٹھیک ہے تو یہ آپ my neighbouring friend breathing his loss سے لیا گیا ہے تو august کا مطلب ہوتا ہے terrified تو یہ آپ کا option decrrect ہو جائے گا اوکے جی question number 10 ہے آپ کے پاس the shattered visage lay half sunk in the sand visage means face یہ آپ اس ہی میٹیس لیا گیا shattered means broken broken شہیٹرد کا meaning بھی آپ پوچھ سکتا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے shattered کا مطلب ہوتا مسخ شدہ یعنی کہ آپ کہہ سکتے broken اوکے جی second part اس کا دیکھیں جی ایسی پیپر کا question number 11 there was a small man in the hallway تو یہ آپ کا پہلے short story سے لیا گیا ہے بٹن بٹن سے second آپ کے پاس ہے option C آپ کے پاس correct ہے میں common تھا کیا ان میں same تھا تو یہ آپ کا option decracked ہو جائے گا آگے دیکھیں جی question number 14 where does clay go to the beach دیکھیں جی from where is the girl returning پہلے play کی بات ہو رہی ہے کہ لڑکی کہاں سے آ رہی تھی تو لڑکی کیا ہے party سے آ رہی تھی تو آپ option decracked ہو جائے گا اس paper کا c part دیکھ رہے ہیں جس میں correct form of the verb دیکھیں گے پہلا ہے آپ کے رہے ہیں یہ پیپرز میں ریپیٹ ہو رہے ہیں تو آپ نے سے دیکھ رہے ہیں اچھا اب said کے بعد آپ کے پاس that آگیا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد بھی آپ پاسٹ ہی آئے گا اس کے بعد بھی said کے بعد that آگیا ہے تو that آگیا ہے تو اس کے بعد بھی آپ پاسٹ ہی آئے گا یہ آپ کا انڈیریکٹ کی بات ہوگی ٹھیک ہے اوکے جی دیکھیں اگر تم کتے کو تانگ کرتے ہو تو یہ کٹ لے گا تو یہ کلاس تھوڑا سا کنفیوزن والا ہے تو یہاں پہ آپ کا آنسر بھی ٹھیک ہے اور آنسر سی بھی ٹھیک ہے اگر مطابق کریکٹ ہے اگر آپ فسٹ کنڈیشنل کی بات کریں پھر سی مطابق کریکٹ ہے تو عام طور پر ایسا ہوتا نہیں تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ مسٹیک ہو جاتی ہے پیپر میں تو اس صورت میں آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک ٹک کر دیں تو وہ آپ کا ٹھیک ہوتا ہے تو ہم بھی صورت میں سی کو ٹک کر دیتے ہیں کیونکہ پیچھے ہمارے پاس سیمپل پریزنٹ ہے تو آگے کیا ہے آپ کا فیوچر کو وہ کیا ہے فیوچر ٹینس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے پیچھے پریزنٹ ہو سیمپل تو آگے فیوچر ٹینس ہوتا ہے یہ ہمیں پتہ ہے یہ بارہ فرسٹ کنڈیشنل سنٹینس میں ہم نے یہ بات پڑی تھی آگئی question number 19 ہے he has not yet dash his work تو یہ یہ پہ کیا ہے پیچھے has ہے تو has ہمیں بتا رہے ہے کہ یہاں پہ آپ کی فارم آئے گی has completed یہاں پہ آپ کا option بھی correct ہو جائے گا اوکے جی class question number 20 ہے when this school bell rang i dash by bad تو ہمیں عام طور پر یہ ہوتا ہے جو بھی sentence آپ کے when یا while سے start ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے کیا ہے اگر past tense ہو تو آگے ان کے کیا ہے آپ اگلے اسے میں ing فارم لگاتے ہیں when ہم کیا ہے was ہے تو ہم کیا ہے یہاں پہ ing فارم کون سی ہے وہ sorry پیچھے past ہے to ing فارم آگے کون سی ہے was having تو یہ ہے آپ کا question آہ اس کا answer ہے c when this school bell rang i was having my bad